مسلم شریف میں ہے فرمایا کہ ممیلاتن مائلاتن رؤوسہنک اسنمت البختی یہاں یہ ہے کہ ممیلاتن یعنی اپنے لباس سے اپنی چال ڈھال سے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی یہ ہے ممیلات اور مائلات خود وہ غیروں کی طرف میلان کریں گی یعنی اس سے حرکات و سکنات کے لحاظ سے وہ کوئی قدم حصی طور پر اٹھا کے کسی کے گھر نہیں جا رہی یا کسی کو اپنے گھر نہیں بلا رہی کسی برے کام کے لیے وہ تو آگے کی ہلاکت ہے صرف ان کا چال چلن جو کچھ انہوں نے ابھی زیب و زینت اس کے علاوہ کی جو ہے اس کی علیدہ حلاکتے ہیں صرف یہ جو مذکورہ ہے اس کے اندر یعنی ان کی نیت مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے لوگ اچھا سمجھیں تو وہ ممیلات اور مائلات ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا یدخلنا الجنتا وہ عورتیں جنت داخل نہیں ہو سکیں گی بلکہ فرما ولا یجدنا ریحہا جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکیں گی یعنی اس کردار کی وجہ سے فرما حالانکہ جنت کی خوشبو تو ہزاروں میل دور بھی آئے گی لیکن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکیں گی کیونکہ انہوں نے شریعت سے بغاوت کی ہے اور جو شریعت میں معاشرت کا انداز ہے اس کو ترک کیا ہے چونکہ ان کے اس تبرج کی وجہ سے معاشرہ آتش فشاں بنیں گا اس تبرج کی وجہ سے ان کے یوں چلنے کی وجہ سے لوگوں کی شہوت کے اندر ان کے خیالات کے اندر ان کی احساسات کے اندر ماذا اللہ ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ جس سے آگے نہ جانے کتنے سانحات ہوں گے کتنے واقعات ہوں گے کتنی عزتیں لوٹی جائیں گی کتنے قتل و قتال کا سلسلہ ہو جائے گا اس کا سبب ان کا عمل بنیں گا اگرچہ یہ خود براہ راست یعنی ڈائریکٹ اس میں ملوث نہ بھی ہوں لیکن ان کی وجہ سے جب معاشرے میں یہ گلیوں میں چل پھر رہی ہیں تو ان کی وجہ سے آگے جو نتائج نکلیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام جو فسادات معاشرے میں ہوں گے اس کا حصہ ان کو بھی ملے گا جس میں یہ براہ راست انوالو نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی آنکھیں گندی ہوئیں اور ان کو اپنا جرم ان کا علیدہ ہے جن کی آنکھیں بدکاری کر رہی ہیں لیکن اس کا باعث یہ بنی اگر یہ گھر بیٹھتیں یا باہر مجبوری سے نکلتیں تو شریعت کے معین کردہ لباس کی اور شرائط کی شکل میں نکلتیں تو معاشرے میں یوں یعنی وہ تقوے کے گھی کو آگ نہ پہنچتی جس طرح کہ ان کے اس کردار سے پہنچی اور معاشرے میں آگ لگ گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جنت جانا تو در کنار جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگ سکیں گے تو خواتین اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شریعت کے اندر جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے اور پھر عورت کے اتنے حقوق پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مردوں کو پابند کیا اب اسی عورت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت اور سارے جہانوں کی رحمت ہونے کے باوجود اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مجھ سے تو اس کی بات ہی نہ کرو وہ جنت داخل نہیں ہوگی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گی اور فرمایا اس پہ لانت کرو اپنی طرف سے حکم دیگا لانت کرنے کا اور کہا کہ وہ ملعونات ہیں دختران اسلام کو اس سلسلہ میں یعنی گہری سوچ سے سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں اس زمرے میں تو شریک نہیں ہو رہی کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملعونات قرار دے رہے ہیں اور جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو اس وقت یہ جب تک روح جسم سے نہیں نکلی یہ ہے وقت کہ اپنے اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے اور مردوں پہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں شریعت کی خلاورزی کی وجہ سے ان کے گھر کی طرف تو لعنتوں کا رخ نہیں ہو رہا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملعونا کہہ رہے ہیں تو وہ گھر کیسے رحمتوں کا گہوارہ بنے گا کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم کے مطابق حکم ہے کہ وہ اس پہ لعنت کی جائے اس گھر میں رہنے والیوں پر تو پھر کس طرح دعائیں قبول ہوں گی اور کس طرح اللہ کی رحمتوں کا رخ اس گھر کی طرف ہو سکتا ہے